کسی کے لئے کچھ نہیں کرا اپنی وائف کے لئے کچھ نہیں کرا اپنی ماں کے لئے کچھ نہیں کرا ان کے بھائی گجرات میں رہتے ہیں ان کے لئے کسی رشتہ دار کے لئے کچھ نہیں کرا راجنیتک گروہ کے لئے کچھ نہیں کیا وہ اپنے دوست کے لئے اتنا کچھ کریں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دوست کو اتنے مہروان کیوں ہیں ایسی بھی کیا دوستی ہے آج کے جمانے میں کون کوئی بھائی کے لئے کچھ نہیں کرتا دوست کے لئے کون کرتا ہے تو میں نے کفر کیا ماملہ ہے کہتا ہے آپ خود سوچو اتنا بڑا کرائیسس ہوا ہنڈنبرگ کی ریپورٹ آئی چاروں طرف تھو تھو ہوئی پورا کریش کر گیا ڈانی گروپ موڈی جی اتنے سوارتھی آدمی ہے کہ اگر کیول ماملہ دوستی تک ہوتا تو دو منٹ میں اس کو سائیڈ کرتے اور کہتے میرا کوئی لینہ دینا نہیں سے ابھی بھی اس کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں کبھی ایس بی آئی کو کہہ رہے ہیں اس کو پیسے دو آج اکھبار میں آیا پی ایف والوں کو بھی بولا اس کو پیسے دو ساری ایجنس ابھی بھی اس کو پوری طرح سے اس کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں تو میں بھی اکیمبے میں رہ گیا کہ معاملہ تو کچھ الگی ہے کیوں ایسا بھی کیا دوست ہو گیا کہ دوست ڈوبرا ہے اور پھر بھی اس کو پوری طرح سے اتنا بڑا پولیٹیشن ہے پولیٹیشن کے لیے تو پرسپشن سب سے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کوئی آس پاس والا گھر کہیں وہ تو آدمی کہہ دیتا ہے میرے سے ملنا بند کر دیو کل سے وہ اس کو ابھی بھی بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس نے میرے کو بتایا کی میں نے کہا پھر معاملہ کیا ہے تو کہتا ہے جی اڈانی تو کیول فرنٹ ہے اڈانی میں سارا پیسہ موڈی کا لگا ہوا ہے میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہتے ہیں اڈانی کے اندر سارا پیسہ موڈی جی کا لگا ہوا ہے اڈانی کیول فرنٹ ہے اڈانی تو کیول موڈی جی کا پیسہ مینج کرتا ہے مینجر ہے اس کو دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ اتنی کمیشن ملتی ہے باقی سارا کا سارا پیسہ موڈی جی کا لگا ہوا ہے اگر کل کو جانچ ہو گئی جے پی سی بیٹ گئی ایڈی کی جانچ ہو گئی سی بی آئی کی جانچ ہو گئی تو اڈانی نہیں ڈوبے گا موڈی جی ڈوبیں گے جس دن اڈانی ڈوبا اُس دن موڈی جی ڈوبیں گے میں نے کہا یار ان کو پیسے کی کیا جرورت ہے پردھان منتری جی کو موڈی جی کو ان کے نا آگے کوئی نا پیچھے کوئی ان کو کیا پیسے کی جرورت ہے تو کہتا سر پیسے کی حوث ہوتی ہے لط ہوتی ہے کہتا اتنے دنیا میں اتنے بڑے بڑے امیر آدمی ہے ان کو کوئی باہر پیسے کی تھوڑی جرورت ہے لگے پڑے ہیں سارے اور پیسے اور پیسے اور پیسہ بلا academia بلا جس دن اڈانی دنیا کا second richest man بانا تھا اڈانی دنیا کا second richest man نہیں بانا تھا موڈی جی دنیا کے second richest man بنے تھا اور اب موڈی جی کا خواب ہے ان کا سپنا ہے کہ وہ دنیا کے richest man بننا چاہتے ہیں پردھان منتری تو بن گئے وہ دنیا کے رچسٹر من بننا چاہتے ہیں پھر اس نے میرے کو ایک ایک کر کے میں بڑا دھیرے 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 اس کی باتوں پہ پہلے بقت میں ایک دم شوک ہو گیا یہ کہہ کیا رہا ہے کہ اڈانی کے اندر سارا پیسہ موڈی جی کا لگا ہے پھر میں دھیرے دھیرے اس نے ایک ایک کر کے باتیں کھول کے سمجھانی چالوں گی کہتا ہے موڈی جی شری لنکا گئے شری لنکا کے راشترپتی راجہ پاکشا ہے راجہ پاکشا کو موڈی جی نے جبردستی کر کے وہاں کا ونڈ پروجیکٹ اڈانی کو دلائیا کیوں دلائیا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی ویدیش جائے گا تو وہاں کی کسی اینسی کو جبردستی کر کے اپنے بھائی کو رشتدار کو تھے کا دلائے کیا ہوگے کیا ایسے کوئی کرتا ہے کیا موڈی جی نے جبردستی راجہ پاکشا کے اوپر پریشر ڈال کے وہاں کا ونڈ پروجیکٹ اڈانی کو دلائیا اڈانی کو نہیں دلائیا خود لیا وہ پروجیکٹ وہ موڈی جی کا پروجیکٹ ہے وہ اڈانی کا پروجیکٹ نہیں ہے اور یہ بات کیسے نکلی وہاں کا جو بجلی بورڈ ہے شری لنکا کا جیسے اپنے یہاں سٹینڈنگ کمیٹی ہے اسمبلی کی پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے تو وہاں پہ پارلیمنٹ کی ہے شری لنکا کی پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے جب ان کے بجلی بورڈ کے چیئرمن کو بلائیا اور بولے تو نے یہ پروجیکٹ اڈانی کو کیوں دیا تو اس نے کہا جی راجہ پاکشا صاحب نے امیر کو بلائیا تھا انہوں نے کہا موڈی جی میرے روپے بہت پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اڈانی کو دلائی موڈی جی بانگلہ دیش گئے بانگلہ دیش والوں کو بجلی خرید نہیں تھی پندرہ سو میگا وٹ بجلی پچیس سال کے لیے موڈی جی نے وہ پروجیکٹ بھی اڈانی جی کو دلائی اڈانی کو نہیں دلائی موڈی جی نے وہ پروجیکٹ خود لیا پچیس سال تک پندرہ سو میگا وٹ بجلی خریدنے کا پروجیکٹ بانگلہ دیش کا وہ بھی موڈی جی لے آئے اپنے نام پہ اسرائیل گئے اسرائیل کے ساتھ بھارت نے کئی سارے رکشہ سودیہ کیے رکشہ سودیہ وہ سارے کے سارے رکشہ سودیہ اڈانی کو دے دیئے اڈانی کو نہیں دیئے موڈی نے خود لیا ابھی دو تین سال پہلے چھے ائرپورٹ کی نلامی ہوئی پرائیوٹ آئیزیشن کے لیے سرکار نے ان کی نلامی کری پرائیوٹ پلیئر آتے لوگ اس میں ایک کنڈیشن تھی کہ اسی کو دیا جائیں گے یہ ائرپورٹ جس نے پہلے ائرپورٹ کا کام کرکھا ہے ہر سرکاری ٹھیکی میں ہوتی ہے ہم سڑک بناتے ہیں کہتے ہیں ابھی سڑک جس کو ٹھیکے دار کو سڑک بنانے کا ایکسپیرینس ہے اسی کو دیا جائے گا ہم بلڈنگ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں پانی کے وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں ابھی جس نے وٹی پی وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اتنے لگا رکھے ہیں اسی کو دیا جائے گا ہم سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں جس کو بیس سال کا ایکسپیرینس ہے پندرہ سال کا ہے اس میں بھی یہ کنڈیشن تھی کہ جس نے اتنے سال تک ائرپورٹ چلانے کا کام ترکھا اسی کو دیا جائے گا اب اڈانی نے تو کر نہیں موڈی جی نے تو کر نہیں رکھا تھا اڈانی نے تو کر نہیں رکھا تھا تو کیا کرتے ہیں آخری مومنٹ پہ وہ کنڈیشن ہٹا دی گئے بولے کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے چھے ائرپورٹ نیلامی پہ تھے چھے کے چھے ائرپورٹ اڈانی کو دے دیئے اڈانی کو نہیں دیئے موڈی جی نے وہ خود چھے کے چھے ائرپورٹ خود اپنے نام کر لیا آج دوہزار اکٹس نومبر میں ائرپورٹ ٹیک آور کیے دوہزار تیس دیڑھ سال ہوا ہے دیڑھ سال کے اندر آج ائرپورٹ کا تیس پرسنٹ پورے دیش کا ائرپورٹ کا جتنا دندہ بزنس ہے اس کا تیس پرسنٹ بزنس جو ہے وہ موڈی جی کے پاس تیس پرسنٹ ڈیڑھ سال کے اندر اتنا بڑا بھارت دیش اتنے ائرپورٹ تیس پرسنٹ ائرپورٹ کا بزنس آج موڈی جی کے پاس ایک اور بڑی انٹریسٹنگ چیز ہو رہی ہے یہ ایڈی اور سی بی آئے کو استعمال کر کے بندوق یہاں رکھ کے لوگوں کی فیکٹرییاں چھینی جا رہی ہیں مطلب دس اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کو دس اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کو کرشنا پٹنم پورٹ کے اوپر انکم ٹیکس کی ریڈ ہوئی اور چھے اپریل دوہزار بیس کو ڈیڑھ سال بعد وہ پورا ائرپورٹ اڈانی نے خرید لیا اس کے یہاں بندوق رکھتے اس کو کہایا تو دیدے اور یارچین تو وہ اڈانی نے نہیں خریدہ وہ موڈی جی کے پاس چلا گیا کرشنا پٹنم ائرپورٹ دس دسمبر دوہزار بیس کو اے سی سی اور امبوجہ سیمنٹ پی ریڈ ہوئی اور دو سال بعد دس سولہ اکٹوبر دوہزار بائیس کو دونوں سیمنٹ پلانٹ موڈی جی کے پاس چلا گیا دوہزار بیس جولائی کو ممبئی ائرپورٹ کا مالک تھا جی وی کے اس کے اوپر سی بی آئی اور ایڈی کی ریڈ ہوئی یا فائر ہوئی اور ایک مہینے بعد ممبئی ائرپورٹ جو ہے وہ موڈی جی کے پاس چلا گیا اڈانی کے پاس چلا گیا تو ایڈی اور سی بی آئی پہ ریڈ کراتے ہیں اور اس کو دھمکاتے ہیں فیکٹری والے کو کمپنی والے کو یا تو جیل جا اور یا تیری فیکٹری ہم کو لے دیں یہ ادھر تو سنتے تھے ہریانے کی طرف یہ تکی ادھر اس کی فیکٹری چھنگی سنتے تھے اس کی بھی فیکٹری چھنگی پورے تیش کے اندر یہ اتنی گھنڈا گھر دی مچھی پڑی ہے کہ ایڈی کی ریڈ کرا دیتے ہیں سی بی آئی کی ریڈ کرا دیتے ہیں یہاں بندوخ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو فیکٹری دے دے اور یا جیل جا کہ کیا چل کیا راج دیش کے اندر انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے آرڈر نکالا کہ سارے جتنے پاور پلانٹ ہیں جتنی راجے سرکاریں ہیں پنجاب سرکار کے ہماری جو سرکار ہیں ان کے پاس بھی آرڈر آیا ہے ساری سرکاروں کو جتنا ان کا کوئلے کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں سے دس پرسنٹ کوئلہ امپورٹڈ استعمال کرنا پڑے گا اور امپورٹ کے وال موضی جی کرتے تھے اڈانی کرتا تھا تو اس کا مطلب آپ کو دس پرسنٹ اپنا کوئلہ کمپلسری جرورت نہیں ہے آپ کوئلے کی لیکن دس پرسنٹ کوئلہ آپ کو اڈانی سے خریدنا پڑے گا ہمارے دیش کا کوئلہ دو ہزار روپیٹر نے امپورٹڈ کوئلہ بیس ہزار روپیٹر نے دس گناہ دام کے اوپر آپ کو اڈانی سے یعنی کہ موضی جی سے کوئلہ خریدنا پڑے گا انہوں نے سپریم کورٹ کا ایک اور جب کوئلہ گھٹالا ہوا تھا اپنے دیش کے اندر تو سپریم کورٹ نے آدیش دیا تھا کہ اب کوئلے کی خدانے کسی بھی پرائیوٹ حوالے کو نہیں دی جائیں گی ساری خدانے سرکارے تو انہوں نے کچھ خدانے راجستان سرکار کو دے دی کچھ خدانے چھتیزگر سرکار کو کچھ خدانے پریجاب سرکار کو سرکاروں میں بانٹ دی باقی پورے دیش میں اس کیول راجستان سرکاروں کے پاس خدانے ہے کیول اڈانی کے کیس میں انہوں نے ایکسپشن کر کے اڈانی کو کوئلے کی خدانے دے دی اور اس میں بھی آرڈر کر دیا کہ چار ہزار کیلوری سے کم والا کوئلہ جو ہے اس کو ریجیکٹڈ مال بنایا مانا جائے گا جبکہ وہ سب سے اٹھا کوئلہ مانا جاتا ہے اور وہ ریجیکٹڈ مال اس کو فری میں ملتا ہے تو کم سے کم اٹھائیس سو کروڑ روپے کا کوئلہ ہر سال فری میں موڈی جی لے جاتے ہیں اٹھائیس سو کروڑ روپے کا کوئلہ ہماری خدانوں سے ہر سال موڈی جی نکال کے لے جاتے ہیں دو ہجار چودہ میں ابھی جو عتیشی جی نے کہا دو ہجار چودہ میں اڈانی جی کی یعنی کی موڈی جی کی جائداد پچاس ہجار کروڑ کی تھی سات سال بعد ان کی جائداد ہو گئی ساڑھے گیارہ لاکھ کروڑ موڈی جی اتنا پیسہ لے کے کہاں جاؤگے ساڑھے گیارہ لاکھ کروڑ روپے کی جائداد سات سال میں اتنا لٹ لیا آپ نے دیش کو دو ہجار چودہ میں چھ سو نو نمبر پہ تھے اب یہ سیکنڈ رچسٹ بن گئے اب رچسٹ بننا چاہتے ہیں لیکن قدرت قدرت ہے قدرت تو بڑی طاقت ورہا ہے کس نے سوچا تھا ہنڈن برگ ریپورٹ آئے گی اور چوبیس گھنٹے کے اندر سارا تحس نحس ہو جائے گا انیس سو سیٹالیس سے لے کے دو ہجار چودہ تک سڑھ سٹھ سال میں بھارت دیش نے ساری سرکاریں جتنی آئیں سب نے مل کے پچپن لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ لیا تھا بھارت سرکار میں دو ہجار چودہ سے دو ہجار بائیس سات سال کے اندر پچاسی لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ لے لیا دگنے سے بھی جادہ جتنا سڑھ سٹھ سال میں لیا تھا سات سال میں لے لیا یہ پیسہ گیا کہاں یہ پیسہ گیا کہاں یہ سارا ان کی جے ہرے میں کیا ہے تو میں جنتاؤں کو کہنا چاہتا ہوں آپ تو جی ایسٹی دیتے ہو اپنے بچوں کا پیٹ کٹ کے ٹیکس دیتے ہو دودھ پے دھائی پے ہر چیز پہ جی ایسٹی دیکھو وہ جی ایسٹی کا پیسہ جاتا ہے جنتا کی اس میں کھجانے میں وہاں سے وہ جاتا ہے ڈانی کے کھجانے میں اور وہاں سے وہ جاتا ہے موضی جی دیکھا جانے میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ مچی ہوئی ہے پورے دیش کو لوٹ رہے ہیں فردھان منتری جی موضی جی پورے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں خوب اللہ لوٹ رہے ہیں پانی لوٹ رہے ہیں کچھ نہیں چھوڑا سب کچھ لوٹ رہے ہیں جتنا کانگریس نے پچھتر سال میں نہیں لوٹا اس سے دس دنہ انہوں نے سات سال کے اندر آٹھ سال کے اندر لوٹ لیا دیش کو اڈانی کا کیا رول ہے اس میں موڈی جی کم پڑے لکھے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا اڈانی آنکہ بتاتا ہے پیسہ یہاں لگا لو اس دیش میں چلتے ہیں وہاں کی یہ کمپنی خرید لیتے ہیں ای ڈی کو اور سی بی آئے کو اس کے پیچھے لگا دو وہ سارا مینجمنٹ کرتا ہے دماغ اس کا پیسہ موڈی جی کا اس کے بدلے میں اس کو پتہ نہیں 10 پرسنٹ 15 پرسنٹ 20 پرسنٹ کتری کمیشن ملتی ہے لیکن دماغ سارا اڈانی کا ہے اور میرے کو زیادہ چنتہ اس بات کی ہے ادھیکش مہد ہے پردھان منتری جی کم پڑے لکھے ہیں ان کو کم سمجھ میں آتا ہے لوگ آ کے ان کو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کہیں بھی جاتے ہیں یا کوئی ویدیش سے آتا ہے اس کے جو بھی ویدیش سے نیتا آتا ہے یا کہیں جاتے ہیں تو دو ہی کنڈیشن ہوتی ہے ایک تو اس کو کہتے ہیں بھئی گلے مل لے تو فوٹو کھچا لے گلے مل لے فوٹو کھچا لے پارک میں گھوم لے تو وہ فوٹو کھچانے کے لئے اس کو کہا جاتا بھی فوٹو کھچا لے اور دوسرا اس کو کہا جاتا بھی اڈانی کو یہ کھکا دے دے اور کوئی کسی کئیوں کو کہتے ہیں تعریف کر دے کچھ کچھ نہ تاکے کہتے ہیں موڈی جی تو دنیا کے سب سے لوگ پر انتا ہے اس نے کیا لے نہ دے موڈی جی دنیا کے سب سے لوگ پر انتا ہے یہ ایسے اتنے بھولے والے نہیں ہیں کہ یہاں پہ آئے اور کہہ گئے موڈی جی دنیا کہ وہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ سائن کرا کے لیے جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا بدلے میں کیا سائن کرا کے لیے جاتے ہیں یہی ہوا تھا ستروی اٹھارنی صدی کے اندر ہمارے دیش میں وہ اسٹ انڈیا کمپنی والے آتے تھے اس ٹائم کے ہمارے راجے مہاراجے بھی ایسے ہی انپڑ ہوتے تھے ان کو کچھ اکل ہوتی نہیں تھی ان کے دربار میں آتے تھے ان کی تاریف کرتے تھے خوب تاریف کرتے تھے اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ سائن کرا کے لیے جاتا ہے سو سال کے اندر پورا دیش انگریزوں نے کبجہ کر لیا وہی حال اب ہورا اپنے دیش کا ہمارے کم پڑھے لکھے پردھان منطری ہیں پیسے کی ہواس ہے اور مطلب جو بھی آتا ہے دو لائن ان کے اس میں بول دے گلے ملے پارک میں گھوم لے اڈانی کو دو کمپنیوں کا ٹھیکہ دے دے بدلے میں پتہ نہیں دیش کا کیا کیا بیچ دیا ان لوگوں نے بہت چنتہ ہے ہم لوگوں کو دیش کی اس وقت جس دور سے دیش گزر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آزادی کے بعد سے سب سے بھرشت پردھان منطری اگر کوئی ہوئے ہیں جنہوں نے دیش کو اتنا لوٹا ہے تو وہ آج موجودہ پردھان منطری ہیں اور اس کے اوپر کم پڑھے لکھے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کوئی کچھ بھی ان سے سائن کرا کے لے جاتا ہے کسے کو کچھ پتہ نہیں چلتا میں سنجیب جھا کے پرستاو کا سمرتھن کرتا ہوں